کچھ پر ہلاکت ہو تو ماں کے ختموں میں پڑھا رہا کیوں کہ جنب ہوئی ہے تو ماں کے ختموں میں پڑھا رہا جنب ہوئی ہے میرے میٹروں مہترم اسلام میں دو یہ پانچ احادیث بیان ہوئی لیکن کسی ایک حدیث میں بھی اس بار کا ذکر نہیں ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا ہو کہ تیرے ماں کہ تیرے والدین مسلمان ہیں کہ تیرے والدین اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور اگر وہ مومن اور موحد ہیں تو ان کی خدمت کرو اگر اسلام کے دشمن ہیں تو ان سے اچھا سلوک کرنے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ جو بھی آیا اس سے اس کے والدین کے کفر اور اسلام سے متعلق سوال کیے وغیر کہا کہ جا اور جا کر اپنی ماں باپ کی خدمت کر ان کی فرما برداری کر ان کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کر جاؤ اور ان کے قدموں میں جا کر جنب جھونڈو میرے میٹروں مہترم اسلام پاہی یہ آیات اور احادیث ہمیں بکار بکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں والدین کی خدمت میں والدین کی خدمت کے معاملے میں یہ بات ہرگیز نہ دیکھنا کہ وہ اچھے ہیں یا ہورے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں روزہ رکھتے ہیں یا نہیں اگر اوپر زکاة لازم ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں بلکہ اس بات کو بھی مت دیکھنا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں بلکہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کسی کے والدین کافر یا مشرق ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کر بھلائی اور احسان کر نیکی کا احسان کر اور جس کام شریعت متحرہ کی نافرمانی نہ ہو اس میں ان کی اطاعت ضروری ہے اللہ علیہ وسلم جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ خمس کام ایک بار ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چھوڑا ہے والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے بہت درجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے کبھی کسی نے جنت کو جنت کیا تو طلبگار سبھی ہیں کبھی کسی نے جنت کو چھوڑنے کی کوشش کی دعا سبھی کرتے ہیں کہ میرا جو ہے میرے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں جو گھر میں جنت ہے کبھی اس کی خدمت کی ہے کبھی اس کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کے اشارہ کی ادارے مبتبت المدینہ کی مطبع کتاب بہار شریعت صفحہ نبرس ایٹی ایٹ پر ہے کہ والدہ کے قدم کو بوسا بھی دے سکتا ہے حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چھوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا ماں یا باپ کو دور سے آتا دے کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں اگر ماں باپ آ رہے ہیں نا تو تعظیماً کھڑے ہو جائیں ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجئے بلائیں تو فوراً لببائی یعنی حاضر ہو جائیں تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجئے ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کو ان کی ماں نے بلائے تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدر بلند ہو گئے اس وجہ سے انہوں نے دو غلام ازار کر دی کہ میری آواز میری ماں کے سامنے بلند ہو گئی سبحان اللہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ماں باپ کے کس قدر دان ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے ان کی کیسی عظیمت نہیں سوچتی ہم دو غلام کا آزل آئیں افسوس اس طرح کے معاملات میں دو مرغیاں بلکہ دو انڈے بھی راہ خدا عز و جل میں دینے کا ہمیں تو جذبہ ہی نہیں اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کے توفیق بکشیں آمین آئیے بغیر کسی خارج کے بلکل مفت سواب کا خزانہ حاصل کرتی خوب ہمدردی اور پیار اور محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہنے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمبایا کہ جب قلال اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا سواب لگتا ہے صحابہ کرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کریں فرمایا ناعم اللہ اکبر و اتویب یعنی اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اتویب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام ایک بات اللہ کی یہ دربار میں حاصل ہوئے عرض کیا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھ ہی دیکھا دیں کہ میرے ساتھ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فلان شہر میں جاؤ وہاں فلا قصائی تمہارا جنت کا ساتھ ہی چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام وہاں کس قصاب کے پاس تشریف لے گئے نواقفیت کے باوجود مسافر مہمان ہونے کے ناتے اس نے آپ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کی دعوت کی جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکڑا اپنے پاس رکھ لیا اندر دو نوالے ڈالتا اور ایک نوالہ خود کھاتا اس ٹوکڑے میں دو نوالے ڈالتا اور ایک نوالہ خود کھاتا اتنے میں کسی نے دربازے پر دستک دی قصاب اٹھ کر باہر گیا سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام نے اس زمبیر بیل یعنی ٹوکڑے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد اور عورت تھے سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہوتوں پر مسکرہت پھیل گئی انہوں نے آپ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کی رسالت شہادت یعنی گواہی دی اور اس وقت انتقال کر گئی قصاب مقصائی واپس آیا تو اس نے اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا آپ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کی دست بوسری کر کے عرض کیا آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں فرمایا تمہیں کیسے انداز ہوگا عرض کی کہ میرے ماں باپ روزانہ گر گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا اور ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام ہوں گے قصاب نے مزید عرض کی کہ میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لئے یوں دعا کیا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ الصلاة والسلام کا ساتھی بنا سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ الصلاة والسلام درشاد فرمایا مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنا لیا ہے اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو گئے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں دیکھا آپ نے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے کس قدر مقبول ہوتی ہے اگر والدیں نراز ہو کر بدعا کریں تو وہ بھی مقبول ہے یہ یاد لگی اگر والدیں نراز ہو کر بدعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہے لہٰذا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ تیری دو زک اور جنت ہیں ماں باپ تیرے لیے کیا ہے دو زک اور جنت ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کیلئے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کے سزا اس کو دنیا میں پہنچا دیتا ہے اس کو دنیا میں پہنچا دیتا ہے منقول ہے کہ ایک شخص تو اس کی ماں نے آواز نہ دیا لیکن اس نے بے عدوی کرتے ہوئے ماں کا جواب نہ دیا اس کی ماں نے اسے بد دعا دیت وہ گنگا ہو گیا میرے میٹھرم گوترم اسلام بھائی دیکھا آپ نے ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والی گیتے جیب گنگا ہو گیا اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں وہاں ماں باپ کے لیے مقامیں گھو رہے ہیں خصوصا وہ ماں ہیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ دیتی ہیں ستیہ ناسوں پھٹ پڑے وہ جے فلا ہو جائے ان کو بھی اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے کہیں احسنوں کا قبول یہ کہ ساتھ یعنی گھڑی اتوا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے اور یوں ماں خود بھی ٹینشن میں آ جاتی ہے لہٰذا اولاد کو صرف دعائے خیر سے نوازتے رہنا چاہیے ہر وقت اولاد کو دعائے خیر سے نوازتے رہنا چاہیے میرے میٹھروں مہترم اسلامی پاس اسی طرح والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں یعنی ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہو جاؤں گا ہو سکتا ہوں بری و ذمہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا وہ کباب ہو جاتا تو اتنے گرم پتھر تھے اگر ان پر کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو وہ جل کر بھون کر کباب ہو جاتا میں نے اپنی ماں کو گردر پر سوار کر کے چھے میل تک لے گیا ہوں گردر پر سوار کر کے چھے میل تک لے گیا ہوں کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تیرا پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے تھے شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہ ہو سکی اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اگر عورت کے بجائے مرد کو بچہ جنرہ پڑے تو کیا ہوگا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں واقعی ماں نے اپنے بچے کے لئے سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں درد زرہ یعنی بچے کی ولادت کے وقت جو ہونے والی درد کو ماں ہی سمجھ سکتی مرد کے لئے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری ہوتی نہیں ہے میرے آقا عالی حضرت انشاءات فرماتے ہیں کہ مرد کا تعلق صرف لذت سے اور عورت کو مسائل کا سامنا ہے نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹنا جسوار ہوتا ہے پھر پیدا ہوتے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے سامنا ہوتا ہے پھر اقسام اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی نیدیں اُڑ جاتی ہیں اللہ دوبارہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے حَمَلَتُهُكُمْ مُّهُ قُرْحَمْ وَوَدَعَتُهُ قُرْحَا وَحَمْلُهُ وَقِصَالُهُ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کو دودھ چھڑانا تیس مہینے اللہ اکبر میرے میٹھوں محترم اسلامی بھائیوں ہر حال میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرے میرے میٹھوں محترم اسلامی بھائیوں اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک اختیار کرنا اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا ان کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بھی ارشادتیں بھی ارشاد فرمائیں ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کے ساتھ بھلائی کریں اس کے لئے توبہ ہے اور ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ عز و جل اس کی عمر بڑھا دیتا ہے میرے میٹھر محترم اسلام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لئے توبہ ہے اور توبہ کا ایک معنی اہل الوغت نے بیان کیا ہے یعنی خیر بھلائی اور ایک معنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا چنانچہ ایک شخص نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے کس چیز کا نام ہے میعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی مصافت ایک سو سال کی راہ ہے اور جنتیوں کے کپڑے اس درخت کے شغوفوں کے غلاب سے نگلتے ہیں پہلے حدیث مبارکہ کا دور کریں ارشاد فرمایا کہ جو ماں باب کے ساتھ حسن اخلاق کرے اس کے لئے طوبہ ہے یعنی اس کے لئے کیا ہے اللہ دبارہ و تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتا ہے لمبی عمر عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے بلائی کرے اس کی عمر میں اضافت کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ جنتیوں کے کپڑے اس کے پتوں سے نکلتے ہیں اس کے شغوفوں سے نکلتے ہیں اور اس کی مصافت ایک سو سال کا رستہ ہے اگر اونٹ کے ایک بچے پر سوہار ہو کر اس کے نیچے چلنا شروع کیا جائے تو وہ اونٹ چلتے چلتے جوان ہو جائے پھر بوڑا ہو جائے یہاں تک کہ بڑھاپی کے باعث اس کی گردن توڑ جائے تب بھی اس درخت کو دیہ نہیں کر سکتا اتنا لمبہ درخت اس کے درہ برس آیا تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے فضائل کینے اللہ بہت ساری ہے جیسے مبارک میرے سامنے بیان کرتا جاؤں اللہ بہت ساری ہے پھر ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو تمہاری اولاد ہمارے ساتھ بلائی کریں گے اگر آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کریں گے تو کل جب ہماری اولاد ہوگی وہ ہمارے ساتھ بلائی کریں گے اپنے ماں باپ کے عزت کریں گے تو ہماری اولاد ہماری عزت کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آئے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواد الجندہ والد کی کیا اشار ہے ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے اگر ماں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور بعض دروازوں میں یوں آیا ہے بے شک ماں جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے یعنی جو شخص اپنے والدین کو خوش رکھے گا ان کی خدمت کرے گا تو ان کی خدمت نہ صرف یہ کہ اسے جنت میں لے جائے گی بلکہ جنت کے درمیانی اور سب سے اعلیٰ دروازے سے اس کے داخلے کا سبب بھی ملیں گے اللہ علیہ وسلم میرے نیٹر محترم اسلامی پر آج سے یہ احد کر لیتے ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے مالین کے ماں باپ زندہ ہے اگر کسی سے وہ نراز ہیں تو جا کر اپنے ماں باپ کے پاؤں پہ کریں ان کے ہاتھ جھومیں گے ان کے پاؤں جھومیں گے اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ ان کی قبر پہ جا کر ان کے لئے صالح سواد کریں گے اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جن کے ماں باپ نرازی کے عالم میں وفات پا جائیں وہ ان کے لئے بکسرت دعائے مغفرت کریں کہ مرنے والے کے لئے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے اور ان کی طرف سے خوب حسال سواد کی خوب حسال سواد کی اور اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحرین پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرخومین راضی ہو جائیں ان کے لئے مدنی نامات میں عمل کریں دعوت اسلامی کے عاشقانی رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ یہ دیتین دن کا مدنی قافلے کا سفر کر رہا ہوں اس کا حسال سواد میرے وہ مرخومین والدین کی طرف پہنچیں اللہ حکم مکتبت المدینہ سے مختلف رسائل سیڑھیاں یہ لے کر اپنے والدین مرخومین کے حسال سواد کے لئے تقسیم کی اللہ حکم تو آج سے ہم نیت کر دیں کہ انشاءاللہ عز و جل کہ اپنی ماں باپ کے خدمت دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کر اگر دور ہیں تو گھر میں پیٹھ کر ان کے لئے سالے سواب کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یہ ایک قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لئے حاضر ہوگا اس کے گناہ باقش دیں گا اللہ اس کے گناہ باقش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے میرے میٹھوں مہترم اسلام اگر ماں باپ جو میں سے کوئی ایک نراز ہو جاتا ہے گلتیاں ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ ماں باپ کے گلتے ہوگی ہماری گلتے ہوگی یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہماری گلتے ہوگی تو فوراں جا کر ہاں جوڑ کر پانک کر کر روح روکر معاقی تلافی کی ترقیق فرمالی کہ ان کے جائز متعاربات دورے کر دیجئے اسی میں ہمارے لئے بھرائی ہے جو تو برباد ہو جائے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی میری یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ گھور کریں کیا ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی وہ گھور کریں اگر نہیں گی تو میرے پیٹرم محترم اسلامی بھائیو آج ہی جا کر اپنے والدین کو منا لیجیے دل دخانہ چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ اس میں خسارہ آب کا کینہ مسلم سے سینہ پاک کر اتباعِ صاحبے لوناک کر یا خدا ہے التجاعتار کی سنتیں اپنائیں سب سرکار کی میرے میٹر محترم اسلامی بھائیو بیارت و اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چم سنتیں اور عداب بیان کرنے کی سعادت حصل کرتے ہیں مناکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا آج ہم انشاءاللہ عزوجل چلنے پھرنے کی سنتیں اور عداب یہ سنتے ہیں مناکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے ایک شخص دو چادریں اوڑے ہوئے کی طرح کا چل رہا تھا گمون میں تھا اور وہ زمین میں دھنسا دیا گیا وہ قیامہ تک دھنستا ہی رہی تھا مناکہ صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ دیتے ہیں بریاتہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے گوئے کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں پیرمیٹرم مطرم اسلام پہ اگر کوئی رقاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درگیانی رفتار سے چلیے نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے ورنہ اور نہ اتنا ایسا کہ دیکھنے والے آپ کو بیمار سمجھیں کتنے ایسا چلتے ہیں راہ چلنے میں پریشان نظر یعنی ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں نیچی نظریں کییں پروکار طریقے پر چلی حضرت سیدن حسان بن ابی سینان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز عید کے لئے گئے جب واپس گھار تشریف لائے تو اس کی بیوی کہنے لگی آیت میں کتنی عورتیں دیکھیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خموش رہے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں نے اپنے پاؤں کے اگوٹوں کی طرف دیکھتا ہے سبحان اللہ عز و جل راہ چلتے ہیں بلا ضرورت بالخصوص دیر کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعہ جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے یہ ان بضرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تقویہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے فوراں اٹھا لیں مبنہ گار نہیں کسی کے گھر کی بالکونی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں چلتے یہ سیلی چڑھنے میں اٹھنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کے بات پہتر ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک نہ پسند اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کے ساتھ خسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ حبید صلو علیہ حبید صوبو علیہ اللہ صلو علیہ حبید